حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا اور کہا کہ جناب علی ادھر ہمارے علاقے میں ایک قتل کا جرم ہوا ہے ایک عورت نے اپنے خامد کے سر میں بیلن مار کر اسے حلاق کر دیا ہے تو تھانے دار نے پوچھا آخر کیوں کیا وجہ تھی تو حوالدار بولا جناب علی مجرمہ نے فرش کو تازہ تازہ صاف کیا تھا اور فرش ابھی گیلا ہی تھا کہ بس اس کا خامد جوتوں سمیت کیچن میں چلا گیا تھانے دار کیا مجرمہ کو گرفتار کر لیا ہے حوالدار نہیں جناب وہ ابھی تک کچن میں ہے اور ہم نے اسے گرفتار نہیں کیا تھانے دار وہ کیوں حوالدار کیونکہ جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خوش کو جائے تب اسے گرفتار کریں گے بیوی کے آئی لاب یو کہنے کے بعد شور کا آئی لاب یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ پاکستان کہنے کے بعد زندہ باد کہنا رخصتی کے وقت دولن رو رہی تھی دولا بھی اسے دیکھ کر رونے لگ گیا کسی نے کہا ارے وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے تو دولا بولا ارے اس نے میرے بھی چھوڑوا دینے ہیں ایک عورت اپنی دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے ایک پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئی پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا کہ مہترمہ یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھے اس کے لیے سخت میند اور چلاکشی کرنی پڑے گی اور ساتھ میں مجھے کچھ رقم بھی درکار ہوگی عورت بولی کہ پیر صاحب آپ کو کتنی رقم درکار ہوگی پیر صاحب کوئی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے بس جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کی نام کا ایک ایک روپیہ چاہیے ہوگا تو عورت بھی پیر صاحب کی طرح پہنچی ہوئی تھی ایک دم سے بولی کہ آپ ہر نبی کا نام پکارتے جائیں اور میں ہر نبی کا نام سن کر ایک ایک روپیہ پیش کرتی جاؤں گی پیر صاحب ابھی تک بھی ہوش پڑے ہیں